بھارت میں آزادی اظہار کے دعووں کا بھنڈہ پھول گیا مودی سرکار نے کورونا پر کابو پانے میں ناکامی اور ریاست انتخابات شکست کا غصہ سوشل میڈیا پر نکار دیا بھارت میں ووٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنے والے ہوشیار ہو جائے مودی سرکار نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو کچلنے اور مخالفین کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے لیے سوشل میڈیا سے متعلق نئے سققوانین نافذ کر دیئے نئے قوانین کے تحت سوشل میڈیا سائٹس کو بھارت میں رابطہ اور شکایت افسر مقرر کرنا ہوگا بھارتی حکام کی شکایت پر کسی بھی مواد کو 36 گھنٹوں کے اندر ہٹانا ہوگا پابندی سے بچنے کے لیے تمام سوشل میڈیا سائٹس کو نئے قوانین پر لازمی عمل کرنا ہوگا نئے قوانین کے تحت ووٹس ایپ انتظامیہ کو یقینی بنانا ہوگا کہ ووٹس ایپ پر کسی بھی پیغام کو بھیجنے والے کی شنافت ظاہر ہو سکے لیکن ووٹس ایپ نے بھارتی حکومت کے نئے قوائد ماننے سے انکار اور عدالت سے رجوع کر لیا ہے ووٹس ایپ نے موقع اکتیار کیا ہے کہ موڈی سرکار کے نئے قوانین ووٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کے خلاف اور بھارتی آئین سے متصادم ہیں حکومت کے اس فیصلے سے لوگوں کی رازداری خاتم ہو جائے